سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل اور تحریک انصاف کے رہنمائی عمران اسماعیل نے اپنے تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لیں پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پچیس سے چھبی سال تک سیاسی جدجہت کی ہے اور بانی میمبران میں سے ایک تھا پونے چار سال تحریک انصاف کی حکومت رہی اور آج انہوں نے تحریک انصاف سے راہیں جدا کرنے کا اپنے پارٹی اوہدے چھوڑنے کا اعلان کر دیا کہا عمران خان کے گرد بیٹھ کر مشورے دینے والوں کو سوچنا چاہیے کہ آج پارٹی کا یہ حال ان کے ہی اقدامات کے بدولت ہے کہا کیا تحریک انصاف کا مقابلہ فوج سے ہے اور اسی وجہ سے عوام کے ذہنوں میں یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں نومائی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو اس صورتحال برپا ہوئی ہے اس کے باعث یہ فیصلہ انہیں کرنا پڑا نومائی کے واقعات کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے کہ اس کا اصل ذمہ دار کون تھا لیکن جو بھی ہوا وہ انتہائی افسوسناک تھا فیصلہ ہونا باقی ہے کہ نومائی کا حملہ کس نے کیا تھا لیکن ساتھ میں انہوں نے نومائی کو ہونے والے جو واقعات تھے چاہے وہ جی ایش کیو کا حملہ ہو یا کورکومنڈر ہاؤس پہ یا پھر جو تیارہ جلایا گیا جو تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا انہوں نے کہا کہ جس نے بھی حملہ کیا وہ انتہائی افسوسناک ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میرا سیاست میں یہی تک کا سفر تھا خان صاحب کو خدا حافظ کہتا ہوں سابق گورنر سندھ امران اسماعیل کی رہے کے بعد یہ اہم نیوز کانفرنس جس کا انتظار کیا جا رہا تھا دیگر رہنماؤں اور سینئر عہدداروں کے طرح امران اسماعیل نے بھی بلاخر تحریک انصاف سے راہیں جدا کرتے ہوئے تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا ہے سیاست کے حوالے سے انہوں نے حتمی طور پر نہیں بتایا کہ مستقبل میں وہ کیا فیصلہ کریں گے ان کا لاحمل کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ میں نے چار لوگوں میں سے تھا جنہوں نے تحریک انصاف کا سنگے بنیاد رکھا بانی اراکین میں سے ایک تحریک انصاف کے امران اسماعیل نے جن کا تعلق کراچی سے ہے بلاخر خیر بات کہہ دیا ہے تحریک انصاف کو اور انہوں نے کہا کہ میں امران خان صاحب کو خدا حافظ کہتا ہوں سیاست تک میرا سفر یہی تک تھا تحریک انصاف کے رہنما امران اسماعیل نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے گرد بیٹھ کر مشورے دینے والوں کو آج سوچنا چاہیے کہ انہوں نے پارٹی کو کس نہج پر پہنچا دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ عوام کے ذہنوں میں یہ تاثر دیا گیا کہ تحریک انصاف کا مقابلہ سیاسی جماعتوں سے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے فوج سے ہے جس کی وجہ سے نو مئی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا عمران خان کی گرفتاری کے بعد یہ تمام صورتحال برپا ہوئی نو مئی کے واقعات کا فیصلہ ہونا بھی واقع ہے کہ یہ تمام کاروائی کس کے کہنے پر ہوئی لیکن جو بھی ہوا انتہائی افسوسناک اور قابل مضمت تھا رہنمہ تحریک انصاف عمران اسماعیل نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ میرا سیاست میں یہیں تک سفر تھا خان صاحب کو خدا حافظ کہتا ہوں سابق گورنر سن عمران اسماعیل تحریک انصاف کے بانی رہنمہ میں سے ایک تھے انہوں نے نہ صرف پارٹی سے اپنا تعلق توڑ دیا ہے بلکہ پارٹی کے عوضے بھی انہوں نے چھوڑنے کا اعلان کر دیا